موسیقی سماجی رواداری وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ خواب بن کے رہ گئی ہے اور ان ساری صورتحال میں ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار کرا دیتے ہیں کبھی عدلیہ کو دیتے ہیں کبھی ہم سیاستدانوں کو دیتے ہیں لیکن اصل مسئلہ اصل پرابلم کہاں ہیں آج اس پہ بات کروں گا اور پھر پاکستان کے جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اسے درپیش چیلنجز اور کس کیا حل ہے اس کے اوپر میں آج چاروں گفتگو کرنا میں ہوں ہی سارا نا اور ٹیلنٹ سپیشل میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں میرے ساتھ ایک جو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست پر اگر انہیں یہ کہا جائے کہ وہ خود ہمسیلف ایک اتھارٹی ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر بنتے ہوئے تہادو ٹوٹتے ہوئے تہادو اسٹیبلشمنٹ سے بنتے ہوئے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوتے ہوئے تعلقات ایک پاپولر جماعت کو بلندیوں پہ جاتے اور پھر اس کے بعد بکھرتے اور اس کے بعد اپنی جنگ لڑتے دیکھا ہے اور پھر پاکستان میں انتخابی نظام کے نام پر جو کھلوار ہوا اس کے وہ برائے راست وٹنس ہیں میں چوہی صاحب کو خوش حامدید کہتا ہوں چوہی صاحب سلام علیکم چوہی صاحب پاکستان کے جو حالات میں نے ابھی بیان کیے ہیں اس میں کیا کیسے کہیں سے کوئی ہوپ کوئی امید کی کوئی کرن میں چاہ رہا ہوں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ روشن کریں جہاں سے میرا بھی دل تھنڈا ہو دیکھنے والوں کا بھی ہو کوئی امید کی کرن کہیں سے نظر آتی ہو تو میں امید تو خیر دیکھیں کہ پاکستان میں کمال ہو گیا ہے جس طریقے سے پاکستان کی جو پپولیشن ہے دیکھیں ہمیشہ جو سیاسی تبدیلی ہے رانہ صاحب وہ آتی ہے سوشل چینج کے بعد پاکستان کے اندر جو سوشل چینج ہے وہ بالکل ایویڈنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے مثال کے طور کے یہ ایسل میں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع ہو گیا تھا جب میڈیا آزاد ہوا پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ آیا اس کے بعد پاکستان کے اندر بینکس بنے ہیں کمپنیز بنی سو ہم نے ایک کنشپ سے یعنی جو ایک خاندانی اور برادری اور کاس سسٹم تھا اس سے نکل کے ہم انڈویجولزم کی طرف چلے گئے اور اب ہم جو ہے تقریباً آئی وٹ سے پندرہ سال میں پندرہ بیس سال میں ہم اس کے پیک کے اوپر چلے گئے ہیں اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے ٹوئنٹی فور کا آپ دیکھیں نا کب لوگوں نے یہاں پاکستان میں سوچا ہوگا کہ کبھی کے عورتوں سے الیدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے یا یہ کہ یہ لڑکے جو باہر گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اپنے والد کو کہیں گے کہ جی آپ نے تو فیصلہ کر لیا جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے لیکن میں اپنا ووٹ خود دوں گا اور بیٹی جو ہے وہ کہے گی جی میں اپنا ووٹ خود دوں گی اور ایک گھر میں لوگ تین تین چار چار پارٹیز کو ووٹ دیں گے اپنی اس کی سیاست کو انیلائز کریں گے جو کرپشن ہے پلٹیکل کرپشن ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو اس طرح سے چیلنج کیا کر دیں گے عام آدمی سو یہ تو پاکستان میں ایک بڑے روشن پہلو ہے جو ایک اس کا کریڈٹ کسے دیں گے جو سب یا ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے کریڈٹ کسے دیں گے اتنی اگر یہ والی اویرنس کو ہم مان لے کے عوام میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑا ہونا آ رہا ہے گھروں کے اندر نوجوان اصل جو ہیں وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں تو کیا کریڈٹ کہاں جائے گا یہ نظام کو کہ چلتا وہ آ رہا ہے تو یہاں تک پہنچے دیکھیں نا جی شروع تو کریڈٹ جائے گا پرویز مشارف صاحب کو جنہوں نے کہ بڑے فیصلے کیے اور پاکستان کو اوپن کیا اور اس کی جو پلٹیکل ٹرانزیشن ہے وہ پھر کریڈٹ عمران خان کا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں جس طرح سے عمران خان نے پاکستان میں اس سماجی تبدیلی کو ٹرانسلیٹ کیا پولٹیکس میں اور پلٹیکل چینج میں وہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا اور جس طریقے سے آج پاکستان کھڑا ہے اور آپ نے جو آٹھ فروری کو جو موجزہ دیکھا جو پاکستان میں ہوا یہ عمران خان کی لیڈرشپ کا جو ہے وہ ایک موجزہ ہے اور یقینی طور کے اوپر یہی پاکستان کی سب سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک کوالیٹی ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں گے اور پاکستان کے اندر ہم ایک عوام کی حکومت ہوگی اور حکمتی آلہ جو ہے وہ عوام کو ٹرانسفر ہوگی چھے صاحب آپ نے جو بات کی اسے یہ ایک بات ہم مخص کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت سب سے پاپولر پارٹی ہے اور آٹھ فروری کو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی یہ بات ایک طرف ہوگی دوسری طرف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہے جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے کیا یہ سمجھے جائے کہ پاکستان کے اندر جو عوام کی آواز ہے اور دوسری جانب جو یہ لوگ ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اگر عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو ہمیں بجائے ٹکراؤ کے کوئی درمیانی رستہ نکالنا چاہیے اور کیوں نہیں نکل رہا ہے سر کہاں پہ ایسا پوائنٹ آف نوڈ ریٹرن ہے کہ یہ جو آئیس ہے بریک نہیں ہو پا رہی ایک تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا اختیار کوئی چھوڑتا نہیں اور لوگ کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آخر وقت تک لنگر آن کریں لیکن یہاں پہ جو دو بڑی ٹرانزشنز ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنا جو پچھتر سال سے جو نظام چل رہا ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور انہیں ریڈ سٹ کا بڑن دبانا پڑے گا ایک ٹرانزشن تو یہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ جو پاکستان کی پاپولیشن کنشپ سے انڈویجولزم کی طرف آئی ہے اور اتنا بڑا ایک اپنا ینگ ووٹر جو ہے وہ شامل ہوئے سسٹم میں دوسری جو بڑی تبدیلی ہے وہ ہمارے معیشت کے فرنٹ پہ آئی ہے ہم انیس سو باون ترہے پن سے پاکستان ایک فرنٹ لائن ملک تھا ویسٹرن علائے تھے ہم ہم سوویت یونین کا فیکٹر تھا ہم جو ہے وہاں پہ جنگیں لڑ رہے تھے عرب ورڈ ہمیں پیسے دے رہی تھی تو انیس سو نوے تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے تمام اشاریے جو ہیں وہ ہندوستان سے بہتر تھے معیشت میں لہٰذا ہمیں کو بڑا چیلنج نہیں تھا ہم نے انیس سو باون سے لے کے ہم نے ویتنام وار کورین وار پھر افغان وار پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن وار یہ ساری لڑائیاں جو ہیں ہم لڑتے رہے تو اور ہم ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس ریجن میں ڈائنیمک چینج ہو گیا یو ایس ایس آر ختم ہو گیا ریجن کی جو امپورٹنس ہے وہ نہیں رہی ہے ہم سارے الٹی میٹلی تو پریزنرز ہیں جیوگرافی کے تو جیوگرافی آپ کی بہت ساری اہمیت جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے اب اگلا جو تین چار پانچ سال ہیں وہ غزہ کے اوپر فوکس ہوگا یوکرین کے اوپر فوکس ہوگا لہٰذا آپ کو پہلی بار ایک نارمل ملک بننا ہے جو کہ اپنے قدموں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو بجائے اس کے کہ آپ ایک رنٹر اکانومی چلا رہے ہوں تو ان دو وجہات کی وجہ سے اب یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کو تو بارال اپنا ری سیٹ کا ورڈن دوانا ہوگا کیونکہ پیسے نہیں ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے کیسے چلتے عمران خان بڑے فخر سے کہتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج میں ہیں تو گڑ بڑ کہاں سے شروع ہوئی چوئی صاحب اور غلطی کس کی تھی کیوں یہ پیج جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اگر عمران خان صاحب کے معاملات باجوا صاحب سے خراب تھے تو یہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں خراب ہیں دونوں میں کیوں فرق پڑا دیکھیں فرق یہ پڑ گیا کہ اصل میں جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ہوا ہی نہیں کوئی بڑا پالیسی وغیرہ کی اوپر تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا یہ اسٹیبلش ہر ایک محکمے کی یا جیسے اگر آپ ٹیلن نیوز میں ہیں یا باقی میڈیا میں آپ کو ملوم ہے کہ ادارے کی اپنی سیاست ہوتی ہے وہاں پہ ایک اپنا معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی اصل میں جو فوج کی انٹرنل پولٹیکس تھی اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرنل پولٹیکس تھی وہ عمران خان تو بالکل بھی اس کو نہیں سمجھتے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ورل ونڈ اتنا بڑا ایفیکٹ آ گیا کہ ہم اس کا شکار بن گئے ادر ورز براہ راست اگر آپ کے ہیں تو ہماری لڑائی نہیں ہوئی اب یہ جو دوسرا حصہ سوال کا ہے کہ یہ کانٹینیو کیا ہوئی اس میں ہائنڈ سائٹ میں سوچتا ہوں کہ بڑی ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن ختم کر دی اور جب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہوئی تو پھر ہمارے جو مخالف تھے انہی کی ہی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک ہونا چاہیے تھا جو ہمارا ایک اعتبار وہ نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو تو چلے سب تو سی تے بڑے قریب سو تے دو میں پاس اچھے تعلق آسن آپ نے بھی نہیں کوئی سم کہ خان صاحب کو کہا کہ یہ معاملات خراب ہو رہے اور آپ نے بھی نئی اسٹیبلیشمنٹ سے کوئی معاملات بہتری کے لیے کوئی افرٹ نہیں کی اب میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ کمیونیکیشن اگر رہتی تو ہم نے تو پھر اس کو فالو کرنا تھا لہٰذا ہم نے اپنے رابطے جو ہیں وہ ختم کر دی میں تو میں سوچتا ہوں اس کا اسملیہ توڑنا بہتر اقدام تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسملیہ تلوانے میں آپ کا بہت رول رہا آپ کا بڑا پریشر تھا پرویز الائی صاحب تو بھنگ قدول کہتے بھی رہے اس بات کو بات یہ ہے کہ خیر اسملی توڑنے کا جو تجویز تھی وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی اور اس کے بعد خان صاحب نے البتہ مشورہ ضرور کیا پوچھا اور دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر تحریک انصاف کا جو عروج ہے وہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے یہ اگر ہم اسملی میں بھی رہیں اور ہم اسی کے خلاف جدو جہد بھی کر رہے ہوں آپ نظام کا حصہ بھی ہیں اس نظام کے خلاف بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں تو پھر یہ جدو جہد نہیں چند سکتی اب ہم نے جب یہ بڑے فیصلے کیے یہ تنی بڑی پولٹیکل موو تھی اسمبلیاں توڑنے کی پروینشل اسمبلیاں توڑنے کی کہ آپ یہ دیکھئے کہ آج جو حکومت کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا انہیں آئین توڑنا پڑا ہماری اس پولٹیکل موو کے جواب کے لئے اور اب تو ٹھیک ہے یہ حکومت میں ہے الیکشن کمیشن بھی اور یہ کیئر ٹیکرز بھی تیار ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑے رسک میں جو ہے وہ ڈالا ہے یہ اگر میں کہ انہوں نے آئین کی جو اگر میں آپ سے کہوں کہ آئین آرٹیکل سکس جو آپ بتا رہے ہیں آئین توڑنا آئین کو وائلٹ کرنا پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ تو کون کون اس کی ضد میں آ رہے دیکھیں نا اس میں جو سپریم کورٹ کا جسٹس ستر مینالا صاحب کا نوٹ پڑھ لیں گے تو اس میں واضح طور کے اوپر آ جائے گا کہ کون کون اس میں جو الیکشن کمیشن ہے ان کے جو ممبران ہے وہ آئیں گے پھر اس کے بعد جو پروینشل گورنمنٹ اور جو جب انہوں نے گورنمنٹ کے اور جو پرائیم مینسٹر جنہوں نے یہ پیسے دینے سے انکار کیا تو ظاہر ہے یہ سب لوگ اس میں آئیں گے اس میں اتر مینالا صاحب میں بڑی تفصیل سے یہ نوٹ لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن بعد آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یاد ہیں اور چھوڑیں گے نہیں آپ کو اور جو پنجابی کہتے ہیں چھڑاں گا نہیں تانو پاس وہ ہمیں وہ ہمیں نہیں بھولتے ہم انہیں نہیں بھولیں گے یہی ہوتا ہے یعنی آپ وقت آنے پہ آپ بھی نہیں بھولیں گے ظاہر ہے بھولتا کون ہے وہ تو جب تک کمزور ہے تو آپ کو دیکھ لیں آپ پہ دھمکیاں لگانے کا نیا کیس بنا دے نا الیکشن کمیشن نہیں یہ تو جو قانونی کاروائی ہے وہ تو ہر شہری کا حق ہے اور بلکہ میرا خیال ہے اب تو آج میں سن رہا تھا خان صاحب نے تو کہہ دیا ریفرنس فائل کرنے اچھا کل نواز شیف صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ سڑک پہ کھڑے وے ایک شخص کو عدالتوں نے بلا کے کہا آئیے آپ کو ہم انصاف دیتے ہیں تو صاحب یہ تو زیادتی ہے نا کہ سڑک پہ کھڑے شخص کو بلا کے عدالتیں کہیں کہ آئیے انصاف دیتے ہیں صاحب اب انصاف اس طرح تو ہی نہیں ملنا چاہیے نا میں کہا نواز شیف صاحب اپنی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ ائرپورٹ پہ کھڑے تھے اور عدالتی عملہ جو ہے وہ ائرپورٹ پہ چلا گیا تھا ان کو ریلیف دینے ان سے انگوٹھے لگوانے تو نواز شیف صاحب اپنی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے اور اس کی اور تو کوئی تجزی سمجھ نہیں آتے کیونکہ باقی جو فینسلے سپریم کورٹ نے کیا ہے یہ تو آئین پہ عمل درامت کیا ہے یہ سیتیں جو ریزرف سیٹس تھی یہ تو بارال طریقے انصاف کا حق تھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کا اور ان کے مریم نواز کی جو ایک گفتگو ہے وہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ چوکے بوجھ بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں ہٹا دیا جائے اور ہماری سیاست کسی طریقے سے بچ جائے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ بڑا رسک ہے کیونکہ ہٹ بھی گئے تو اب سیاست برکل ہی فارغ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ دیا کہ ہم پہ بوجھ بن گئے نہیں سمجھتی تو سمجھنا شروع کر دے گی کتنے کتنے دن اور نکل جائیں گے میہ نواز شیف سب پولٹیکل سین سے غائب کیوں ہے سر وہ پارلیمانی پارٹ کمیٹ اس میں ایگزیکٹیو کمیٹی کے جلاس میں بھی شرکت نہیں کرتے بینگ پریزیڈنٹ کو ڈیسین بھی لیتے آج کرمانی صاحب بھی انہیں چھوڑ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے پرانے ساتھی ڈیسٹنس کر رہے ہیں تو کیا یہ وہی خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نراز ہو چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہم ان سے توقع رکھتے تھے یہ جو لوگ ہیں جیسے کرمانی صاحب ہیں زبیر صاحب ہو گئے یہ لوگ ہو گئے یہ لوگ تو میرا خیال ہے کہ شباز شریف کے رویے سے انہوں نے خود کو ڈسٹنس کیا اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست جو ہے یعنی شریف فیملی کو جو سیاست ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے اب دیکھئے نا ابھی فیلال زیادہ تر جو اس وقت جو ایک دکھ ہوا ہے اور زیادہ تر جو پینک پھیلا ہوا ہے وہ تو پھیلا ہوئے ٹرائبنلز کی وجہ سے جو الیکشن ٹرائبنل چیف جسٹس لاور آئی کورٹ نے چینج نہیں کیے اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی جو اپنی سیٹ ہے اور مریم نواز شریف کی جو سیٹ ہے وہ تو خطرے میں شباز شریف تو ٹھیک ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں لیکن نواز شریف اور مریم نواز کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے اور اب ان کے فارم فورٹی سیمن کھولیں گے تو نواز شریف اور مریم نواز شریف تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے لہٰذا اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی پینک ہے اس وقت شریف فیملی بلکل ٹھیک چوئے سب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ ٹربینل سے شروع کریں گے اور تحریک انصاف کی پوزیشن سے شروع کریں گے کہ جو پارٹی پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں وہ کہاں کھڑی ہے اور کیا سارے ارکان ان کے ساتھ کھڑے میں اور قیادت جو مقامی قیادت ہے وہ اپنے کارکونوں کے ساتھ کہاں کھڑی ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے جی ویلکم بیک جی اور ٹیلن سپیشل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چوئے سب میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں ایک بات کی میری اس کیلکولیشن تھی بینگ جنرلس کہ پارلیمنٹ میں ایک فاورڈ بلاگ بھی بن سکتا ہے کچھ سنگن مجھے بھی تھی کچھ نام بھی تھے میرے پاس لیکن اب جب ارکان نے فارم جمع شروع کرائیں کرانے تو اس میں کچھ ارکان جو ہیں وہ سر غائب ہیں ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کیا سمجھے جائے کوئی نیجی مسروفیت ہے یا جو جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا وہ تھوڑا سا کہیں اس میں موجود ہے مجھے پتا ہے لوگوں نے اکتالیس میں سے جمع کروا دی اور موبین جٹ ہیں اور ریاض پتیانہ ہیں اور ہمارے محبوب سلطان صاحب یہ تین جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا اور وہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فارمز زیادہ زیادہ وہاں سے نوٹرائز کرا کے بزوا دیں گی کوئی پرابلم اچھے سب اب اگر یہ مان لیا جائے کہ سیٹے مل گئی واپس پی ٹی آئی کو آپ کی تعداد بڑھ گئی آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی تیار ہے کے پی حکومت ریزولف کرنے اور اسطیفے دینے تو کیا پھر ایک بار پھر پی ٹی آئی اسی نہج پہ جانے کو تیار ہو رہی ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اور اس بار تو آپ کا نہیں ہوگا اس میں حصہ کیا آپ کہیں کیا دے دیں یا ڈیزولف کر دیں کی نہیں اسطیفہ تو دینی ہے نا دیکھیں آپ نے آپ تو نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان جس کے اوپر ان کا کنسنسز ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ ملک کو نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور نئے انتخابات کے لیے ظاہر ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں ہاں ٹائمنگ کی بات ہے میرا خیال ہے کہ ابھی نومبر تک اسطیفے دینے کا امکان نہیں ہوگا نومبر کے بعد سیاست کھل جائے گی اور وہ پھر آگے معاملہ چلا گا اور جائیں گے اس کے مطابق ابھی جلدی نہیں گوھر صاحب نے تو اس کو تردید کیا کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں کیا کیا وجہ جو قیادت ہے باہر کی وہ اتنا اگریسیو نہیں کھیل رہی خان جو می بین جنرلس مجھ تک اطلاعات پہنچ تھی ہیں بہت اگریسیو کھیل چاہ رہے ہیں لیکن جو باہر کی قیادت ہے سمہاو وہ ان کے احکامات ہدایت کو اگنور کر رہی ہے تو کیا وجہ ایسا کیوں موج ہے دریا میں پر بیرون دریا کچھ نہیں دیکھیں باہر کی جو قیادت ہے چار پانچ لوگ ہیں ایک تو وہ پولیٹیشن نہیں ہیں مثلا جو پانچ لوگ جو زیادہ خان صاحب سے عمر عیوب ہیں اس کے بعد شبلی فراز ہیں یہ اپنا حامد خان رعوف حسن ان لوگوں اور گوھر خود ان میں سے دیکھیں عمر کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ پولیٹیشن تو نہیں ہے سر شبلی صاحب بھی تو وزیر اطلاعات بھی رہے اور کافی عرصہ ہوگی پار پولیٹکس سینٹ میں آئے پولیٹیشن تو نہیں ہے سو اس کی وجہ سے دیکھیں عمران خان کو کیا چاہیے عمران خان کو اندر چاہیے ریلیونٹ انفرمیشن چاہیے اس کے بعد ان کو ایڈوائز چاہیے اور پھر وہ جو حکمت عملی چاہیے اس کے اوپر ایک ایمپلیمنٹیشن میکنیزم چاہیے اب جب یہ جو لوگ جو ایکسس ہے جن کا مل رہے ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک ویکیم ہے بہت زیادہ جو عمران خان کی ایک پولیٹکس ہے اور پارٹی کی پولیٹکس ہے وہ بلکل دو مختلف راستوں پہ چل رہی تو یہ سب کیوں نہیں کمات جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں اس پہ یہ کیوں نہیں عمل کر پارے کیا ان میں صلاحیت نہیں ہے یا نیت نہیں ہے کیا ویجن نہیں ہے کیا وجہ صلاحیت کا مسئلہ ہے اور انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ مثلا آپ دیکھئے پی ٹی آئیک نے جو چاروں ووٹ ہیں پارلیمان پارٹی میں وہ آلیہ نیلم کے خلاف دیئے مطلب ان میں اتنی عقل نہیں تھی اور ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ آلیہ نیلم کون ہیں وہ کیوں بہتر ہیں باقی جو دونوں حضرات سے اور ان کا مائنس سیٹ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کیسے وہ فرق ڈال سکتی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے خلاف دوسرا بھی ان کو نہ جوڈیشل پولٹکس کا اندازہ ہے نہ ان کو پریکٹیکل جلسہ ترنول پہ رکھ لیا پھر جناب انہوں سی نہیں ملا وہ کینسل کرنا بڑھا روز ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا جی بس یہ کیس ختم ہو جائے گا کال خان صاحب بہر آ جائیں گے چھوٹے ہفتے کو با جائیں گے محرم کے بعد آ جائیں گے سو فرنکلی کپیسٹی کا سیریس کیادت بھی جو یہاں کارکون ہے آپ کے چوہ سب میں چونکہ ظاہر ہے سب سے راتتہ رہتا ہے وہ چینون لیگ کیوں پیپس پارٹی کے ہم نیچے سے گراس روٹ لیول کے صافی ہیں تو ان کا کہیں کہیں یہ دبے دبے وہ لفظوں میں یہ بھی احتجاج ہے کہ جو ہماری مقامی قیادت ہے وہ ہمارے مسائل میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی جس طرح پولیس نے کارکونوں کے ساتھ ظلم کیا گھروں میں گھس کے گھر کو تحس نحس کر دیا گاڑیاں توڑ دی لسی ڈیز توڑ دی جو صوفے یہ وہ اس ساتھ کی بربریت ہوئی لیکن قیادت جو تھی سمہا کارکونوں کے ساتھ اس نے کھڑی نظر نہیں آئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں کھڑی نظر آئی یہ سب سے بڑا علمیہ ہے دیکھیں کارکونوں کو تو چلے بات کی بات ہے جو لیڈرز ہیں مطلب بجاد چودی صاحب ہیں عمر چیما ہیں اپنے یاسمین راشد ہیں آلیہ حمزہ ہیں ان لوگوں سے جو ہے وہ ان لوگوں کی پیشیوں کے اوپر جو ہے سوائے ان کے جو ان کا پرسنل تعلق ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے اس کی وجہ سے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انفورچنٹ بات ہے کہ ایک بڑی یہ بات ہے ہو رہی ہے اور لوگ جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ اون دیر اون ہیں اگر ان کی فیملی افورڈ کر سکتی ہے وکیل تو کر لے نہیں کر سکتی تو اللہ اللہ خیال صلی اللہ سو یہ تو اور ساری پارٹی آپ نے وکیلوں کے حوالے کی ہوئی ہے سو نہ کسی کی جو ہے کوئی فکر ہے پارلیمنٹری پارٹیز میں جو سارے ایم پی اے سہبان ایم این اے سہبان جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں پچاس پچاس ہزار میں اس دفعہ لوگ ایم این اے بن گئے کوئی انہوں نے کیمپین نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا عمران خان کے نام پہ سب لوگ جو ہیں وہ بنے ہیں اور اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے آنفورچنٹلی کوئی کھڑا نظر نہیں آتا which is obviously very unfortunate جو اب آپ اکلا کی بات کر رہے ہیں تو جو ابھی خان صاحب پہ نیت کیس چل رہا تھا تو انہیں ویڈیو لنک پہ جب لیا گیا تو اطلاع تھی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی وکیل نہیں تھا وہاں حضر صدیق کے علاوہ تو کیا اطلاع نہیں ملی یا یہ لوگ کیا کیوں نہیں اس کیس کو پراپر سمجھ سکے یا وہاں پہنچ سکے اب وہ ہو سکتا ہے اطلاع نامیلی خان صاحب کی کیس میں تو خیر لوگ آ جاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی ایک اس طرح کا مسئلہ ہے ایک ہے تو ایمین ایسا ہیپ ہیزرڈ ہے لوگوں کو پتا نہیں چل رہا کس کی کیا پولیسی ہے وہ نہیں پتا چل رہی کیسے جو ہے وہ آگے جانا ہے اس کا نہیں پتا چل رہا بڑی ایک بڑی سٹوری بھی نہیں ہے اور اس کے بعد مطلب لوکل سٹوری تو ہے ہی نہیں اور پنجاب میں سچی بات یہ ہے کہ ایک ڈسکرمنیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو لیڈرز کو تو سیاست کی اجازت ہے لیکن پنجاب میں سیاست کی اجازت نہیں ہے اب مریم نواز شاید بہت انسیکیور ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ اگر سیاست ہوتی ہے تو وہ بلکل ہی ہل جائیں گی لہذا یہاں پر انفورچنٹلی پنجاب میں پولٹکس کی اجازت ہم کوئی پروگرام بھی کرتے ہیں یا ٹویٹ بھی کرتے ہیں تو نئے پرچے ہو جاتے ہیں سو پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو چیلنجز بھی زیادہ ہیں بنسبت باقی ملک ابھی میں آپ سے اس پہ بات کروں گا کہ جو کی پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کی پی کے پی ٹی آئی محدود ہوتی جاری ہے اس طرف لیکن آپ نے جو بات کر دی کہ پنجاب میں بھی ایفرٹ تو ہوتی ہے لیکن اسے کچلنا اسی طاقت سے ہوتا ہے جیسے ابھی تازہ ترین جو کیس ہے آپ وہ لے لیں جو خاتون ابھی رہا ہوئی ہیں اور وہ بیچاری کئی سا ایک سال سے دھکے کھاری تھی جیسا ظلم ہوا اس کے ساتھ تو پنجاب حکومت نے اس کی رہائی کو پھر چیلنج کر دیا تو کیا مریم صاحبہ اور وہ سنم جاوید کو پرسنل لڑائی چل رہی ہے کوئی دو خواتین کے درمیان سر نزی آتی یا حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے کوئی آپ خواتین مریم نواز کی پولٹکس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بھی یہ کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے ان کا جو دور حکومت ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کے دور حکومت میں خواتین پلٹکل پریزنرز جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں رہیں ان کے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین پابندے سلاسل رہے ان کے دور حکومت میں جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپریشنز ہوئے لوگوں کو اٹھایا گیا سو یہ سارے جو مریم نواز اسی حوالے سے جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے اور ان کی بڑی پولٹکس ہی کوئی نہیں ہے بڑی کہانی کوئی نہیں ہے سو یہ سنم جعوید کا معاملہ بھی انہی میں شامل ہے سر کیا یہ سمجھ جائے کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں محدود ہوتی جاری ہے وہاں سے ریزنٹمنٹ بھی زیادہ آتی ہے اور بغاوت کے نعرے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں پھر کے پی کے میں جو صورتحال ہے بنو کی صورتحال کو خیر ہم اس سے تو نہیں ملا سکتے لیکن بہرحال بہت سارے علاقے اتنے سنسٹیو ہو گئے ہیں تو کیا یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو وہاں پہ لے جا کے محفوظ ہو گئی ہے یا یہ سمجھے جائے کہ ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ایک صوبہ پورا ایک جماعت کے پیچھے کھڑا ہے تو اس جماعت کو کچلنے کا مطلب یہ کہ اس صوبے کو آپ اپنے سے دور کرتے ہیں نہیں وہ ایک جماعت ہی نہیں جو اس جماعت کی چھوٹی موٹی جو اپوزیشن ہے یعنی جمعیت علماء اسلام کیونکہ خیبر پختون کا تو دو ہی پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہے نا یہ وہ پی ٹی آئی ہے اور جے ایوائی ہے اور دونوں ہی جماعتیں جو ہیں وہ الینیٹ ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اوپر بڑی ہمیں غور کی ضرورت ہے آپ نے دیکھیں سینیٹ جو ہے وہ کی پی کے بغیر چل رہی ہے سینیٹ کا چیئرمین آپ نے بغیر کی پی کلیکٹ کرا لیا پریزیڈنٹ اور پاکستان کی پی کے بغیر کلیکٹ کرا لیا ان کا جو چیف جسٹس جو سب سے سینیم وہ جاجتہ پاکستان گا اس کو سپریم کورڈ میں الیویٹ نہیں کیا گیا سو آپ الینیٹ کرنے کی پولیسی تو فیڈل گورنمنٹ کی ہے کے پی کو اور یہ تو عمران خان چونکہ صوبے کی سیاست نہیں کرتے اور عمران خان جو ہے وہ آئی وڈ سے ایتھنک پولیٹکس نہیں کرتے نفرت کی سیاست نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہی پاکستان اس وقت جو ہے جو ایک فیڈریشن کا کچھ رنگ باقی ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے باقی ہے جو سب کیا وجہ ہے میں چلیں اس طرح کہہ لیں کہ میں آپ کا ذاتی طور پر بڑا مدہ ہوں بطور صحافی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے بطور وزیر اطلاعات بہت اچھے انداز میننگ کھیلی اور آپ نیریٹیو بیلڈنگ کے میں تو آپ کو چند پاکستان کے بڑے جو نیریٹیو بیلڈرز ہیں میں سمجھتا ہوں تو پی ٹی آئی سے کیا کٹی ہوگئی مقامی قیادت کیوں نہیں قبول کر رہی آپ کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت میں کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور یہ لوگ بھاگ گئے اور یہ علیدہ ہوگئے حالانکہ میں خود اس بات کا وٹنس ہوں کہ بہت ساری قیادت جن محلات میں ماہوں کے سامنے بچوں کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا جس طرح جیسے جمشید چیما ان کی بیگم ہیں اور اس طرح کے بے شمار میرے سامنے واقعات ہیں تو کیوں نہیں اگر دونوں ہی آپ پی ٹی آئی عمران خان سے مخلص ہیں تو یہ انا کی دیوار جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں کھڑی ہے وہ بھی نہیں ٹوٹ رہی آپ میں بھی نہیں ٹوٹ رہی تو کیوں نہیں ٹوٹ رہی نہیں پی ٹی آئی جو کچھ ہے ہماری وجہ سے ہے ہماری ہی قربانیاں ہیں اگر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اور مخالف ہو جاتا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ڈیوائیڈ ہو جانا تھا اور آج میں ایسا مجھدہ ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ وہ سارے لوگ جو عمران خان کی فرسٹ لائن کونسٹیجیوٹ کرتے تھے ان لوگوں نے جو ظلم صحیح ان لوگوں نے جو بربریت صحیح اور اس کے باوجود پی ٹی آئی سے عمران خان سے اپنا رشتہ برقرار رکھا میرے حال آپ پہ کوئی صحیح صاحب آپ پہ تو بدا ہے کوئی ظلم نہیں ہوا سوائے گرفتاری کے اور تو مجھے تو نہیں پتا کہ ظلم آپ پہ ہوا ہو نہیں وہ میں ساری باتیں بتا چکا ہوں بار بار اس کو کیا ہم ریپیٹ کریں اچھا اب یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو باہر لوگ ہیں زیادہ تر میں جانتا ہی نہیں ہوں سچی بات پی ٹی آئی کا رول اس سے پہلے راہ جائے گی تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایک کریں گے اور بات کریں گے سو یہ سچویشن ہے جو ہمارے سامنے ہے لیکن بارک میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے پی ٹی آئی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب باہر آئیں گے تب فیصلہ کریں گے تو کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک خان صاحب کب آتے کب نہیں آتے تو یہ جو باہر ایک قیادت کی لڑائی ہے اس سے عمران خان کے کاز کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور عمران خان ظاہر ہے کہ لیڈرشپ ایسی بھی تو ہے جو ابھی فعال نہیں ہے پی ٹی ای میں ہے اور وہ آپ کے ساتھ انہوں نے ماضی میں مل کے کام کیا ہے تو وہ بھی کردار ادا نہیں کر رہے ہے ایک کر رہے ہے لیکن کوئی جلدی نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب سے جب بھی ملاقات ملنا چاہتے اور اگر ملنا چاہتے ہیں تو کیا ہرڈل ہے ایک گفتگو کرتے بریک لے لیں بلکم بیک جی صاحب آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پاری عمران خان صاحب سے دیکھیں کہ جب میں اپنا آیا تھا باہر تو اس وقت یہ بات تھی کہ اپنا وہ ہو جائے گا خان صاحب نے بلائے تھا لیکن بس اس کے بعد انہوں نے جا کر رونا دونا شروع کر دیا تو وہ پھر ملاقات رک گئی پھر خان صاحب کا مجھے میسیج آئے کہ اب جب بھی بلائیں گے چلے جائیں گے کوئی ایسا مصطہ نہیں کیا نظر آتا ہے مستقبل میں کیا کوئی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بریک تھو ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی پرفارمس سے تو اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال نقصان یہ پہنچا کہ عمران خان کا جو پپولارٹی ہے وہ اپنے روج پہ چلی گئی تو کوئی درمیان میں کوئی آپ جیسے لوگ نہیں بریج بن رہے اور وہ کوئی کوشش نہیں کرے کہ کوئی آپس میں مسائل حل ہو جائیں کہیں غلطی ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہو ہے تو اس کا کوئی بہتر رستہ نکھا لیا جائے رنہ صاحب ابھی تو سوٹ نہیں کرتا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا یا حکومت سے بات کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ نظام کی جو تبدیلی کے لیے جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح سے اپنا سفر جاری رکھیں تو آپ کرنے لوگوں کا سنٹیمنٹ تو لوس نہیں کریں گے اور عمران خان تو کبھی بھی نہیں کریں گے لہٰذا فیلحال میرے نظر میں ان کو نہ اسٹابلشمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہ انہیں حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کو فیلحال جو پوزیشن پارٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن ہیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم ہیں جی ڈی اے کے پیر صاحب پگاڑوں ہیں ان لوگوں سے پی ٹی آئی کا ابھی تک رشتہ نہیں بن پایا ان سے الائنس نہیں ہو پایا پہلے یہ الائنس مکمل ہوگا پھر سیکنڈ فیز میں دیکھیں گے کہ پولیٹکس کے آگے کیسے ہے اور جو 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 پنگا لیا ہے اس وقت حکومت نے اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نکل مجھ نہیں لگتا امران خان کو جلدی ہے کہ مذاکرات کی طرف جائے میں آخری سوال پروگرام کا کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے جیسے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے امریکہ بار بار پاکستان کے نظام پر انگلیاں اٹھا رہے یہ آگے چل کے پاکستان کے لیے ف ایم 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 پاکستان ویسی مواشی گرداب میں اتنا بنے گا ساڑا رستہ انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ بھی پریش کر رہی امران خان کے لیے انٹرنیشنل پاکستان میں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیوینس سیکیورٹی معاملات میں وہ نہیں رہی جو پہلے تھی لہٰذا جب آپ کی ریلیوینس نہ ہو تو پھر سب کو یاد آجاتا ہے کہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اور دیمکریسی خطرے میں ہے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے تو اب یہ جو دونوں ہیں لیبر اور ٹرمپ ان کی درمیان جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہمین رائیس ویرہ کی اوپر شاید ان کا اتنا ایشو نہ ہو لیکن ان کو وہ پیسے دینے میں وہ ان ورڈ دیکھتے امریکہ کو اپنے معاملات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں وہ باہر جس رہا بائیڈن کبھی ایران میں پنگا لے لیا کبھی سعود اریبیا کو چھوڑ دیا یہ وہ ٹرمپ نہیں یہ کریں گے وہ امریکن سینٹرک پالیسی جو ہیں وہ بنائیں گے اس کے نتیجے میں ہمارے جو سپورٹ ہے اور ساہر نہیں کیا دیکھیں ہمیں تو پیسے چاہیے یہ باتیں ہیں ہمیں ہارڈ چاہیے اور ہم نے پیسے واپس کرنے اس سال ہمیں پیسے چاہیے وہ پیسے نہیں آرہے اور خیال تھا کہ عمران خان کے اتنے خلاف ہیں پیسوں کے دھیر لگ جائیں گے اور ویس اتنا خلاف ٹرمپ تے عمران خان دی سنے یاری بھی بڑی ہے کوئی آپ پس بڑے یار نے ایک مزاج دے لوگ نے اتھے نو مائی اتھے بھی مقدمے اتھے بھی مقدمے اتھے بھی اسٹیبلشمنٹ ساتھ کوئی جائے بھی تو کوئی ایسی بھی ریزیمبلنس ہے کوئی ہو پیج جب وہ آئے گا تو ہمارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے دیکھ امریکی نظام اس طرح کام نہیں کرتا میرا نکال کہ ٹرمپ آ کے سارا فوکس پاکستان میں انٹرنل پولیٹکس پہ لگا دیں گے لیکن بارال یہاں پہ جگہ اور سکویز ہو جائے گی اور ہمارے جو حالات ایسے نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومن نے جو ریکٹ کیا ہے ایک اوپر بڑی فلش پولیسی ہے اور اگر وہاں سے وہ مطلب امداد پہ 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 چلے جائیں پھر پاکستان کے لیے مسائل ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے جو ایک سمجھے کہ جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ بڑا اس وقت خراب ہے اور بہت شکریہ فواج صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ بھی آپ کو ڈھکے چھوپے نہیں اور پیسوں کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ بھی کسی بھوکے کو بتانے کی ضرورت نہیں میں بھی آپ کا حصہ ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ طلب پیسوں کی ہے ان حالات میں پیسے کہاں سے آئیں گے جب تک سیاسی استقام نہیں آتا اور پوری دنیا جو ہم پر نظر رکھے ہوئے جس نے ہمیں پیسے دینے اگر ہم اس کے توقعات جو ان کے بنائیوے سٹینڈرڈ ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں پولٹیکل فورسز انہیں اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ پاکستان ہے تو ان کی یہ بادشاہت ہیں یہ افسری ہیں یہ طاقت ہے تو پاکستان کو بچانا سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے اور پاکستان کو بچانے کا مطلب یہ کہ پاکستان کی عوام کو بچائے جائے اگر یہ بھوکے مر گئے تو پھر پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سری لنکا اور بنگلہ دیش کو دیکھ لینا چاہیے اپنا خیال سلام علیکم